بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ اناٹمی کے حوالے سے ہم نے اپنے اناٹمی سیکشن کو کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد ہم فیزالوجی پر بات کر رہے تھے ڈے بائی ڈے ڈیلی کی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو کہ ہماری ڈسکیشن اب کس در تک پہنچ چکی اور ہم نے پریویسلی کس کس چیز کو ڈسکس کر لیا ہے آپ کو ریکال کرنے کے لئے ایک چیز کو بار بار بتایا جاتا ہے عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے فیزالوجی کے سیکشن کو سٹارٹ کیا ہوا تھا اور فیزالوجی میں ہم سیل کے بعد ٹیشو پر ڈسکیشن کر رہے تھے ٹیشو میں ہم نے آپ کو ٹیشو کا انٹرڈکشن بتایا ٹیشو کی ٹائپز بتائیں اور آپ کو ٹیشو کی کمپوزیشن کے حوالے سے ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم نے ٹیشو کی ٹائپ اپیتھیلیم آپ کے ساتھ ڈسکس کی کل کے لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ کنیکٹیو ٹیشوز ڈسکس کیے تھے کونسے ٹیشوز کنیکٹیو ٹیشوز کنیکٹیو ٹیشوز کیا چیز ہیں ان کے میجر فنکشنز کیا ہیں اور ان کی ٹائپس کیا ہیں اور آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مین جو کمپوننٹس ہیں آپ کے کنیکٹیو ٹیشوز کے جس میں ہم نے سیل فائبر اور گراؤنڈ سبسٹانسز کے بات کی تھی ان کو ڈسکس کیا تھا اور ان کو الیبوریٹ کیا تھا کہ کون سے چیز کس طرح سے اپنے ورکنگ پرفارم کر رہی ہے اسی طرح آج کی ڈسکشن میں ہمارے پاس آپ کے مسکلر ٹیشوز ہیں کون سے ٹیشوز ہیں مسکلر ٹیشوز جس طرح سے ان کی پکچر آپ کے ساتھ عویزہ کی گئی ہے اسی طرح ان کی کلیریفکیشن میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ مسکلر ٹیشوز کیا چیز ہیں ان کی کیا ٹائپس ہیں ان کی کیا فنکشنز ہیں تو سب سے پہلے مسل ان آرگن کمپوز آف ون آف تھری ٹائپس آف مسل ٹیشوز یہ ایسا آرگن ہے یہ مسل ایسے آرگن ہیں جو کمپوز ہیں ون آف تھری ٹائپس آف مسل ٹیشوز ایک سے تھری ٹائپس میں سکیلٹل کارٹیک اور سموت سکیلٹل مسل کارٹیک مسل اور سموت مسل میں ہی ڈیوائیڈ ہیں سپیشلائز فار کس کے لئے سپیشلائزیشن کہا ہے ان کی فار کنٹریکشن سپیشلائز فار کنٹریکشن ٹو پروڈیوس وولنٹری اور انوولنٹری مومنٹ یہ کس کے لئے سپیشلائز ہیں فاردہ کنٹریکشن آف وولنٹری اور انوولنٹری مومنٹس آپ کی ویلنٹری مومنٹ اور آپ کی انویلنٹری مومنٹ کے لیے سپیچلائز ہیں مسل is a soft tissue of animal made up of muscle cells containing protein filaments that slide past on one another to produce a contraction that change both the length and the shape of the cell تو یہاں آپ کو کس بات کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے جو مسل ہیں مسلٹیشوز ہیں یہ بیسیکلی یہ contraction کرواتے ہیں کیا کرواتے ہیں یہ contraction کرواتے ہیں both the length and shape of the cell کہ آپ کے جو اس کے length ہے اور ان کی جو shape ہے آپ کے cells کی ان کی یہ contraction کروا رہے ہیں تو muscle functions to produce force and cause آپ کی motion مسل کیا ہے مسل کا function کیا ہے یہ produce کرتا ہے force کو اور یہ کیا کاز کرتا ہے motion کاز کرتا ہے کیا کاز کرتا ہے یہ بیسیکلی کیا کاز کرتا ہے motion کاز کرتا ہے تو یہ کس کی دسکشن آپ کی مسکلر ٹیشوز کی مسل مسکلر ٹیشوز ہے اس میں آپ کا دسکشن میں مہور جو آپ کا تو بیسیکلی جو مسل ہے یہ soft tissues of animal ہے made up of muscle cell containing protein filaments that slide past one another to produce a contraction that changes both the length and shape of the cell تو اگر ہم اس کی term پہ بات کریں کہ term muscle is derived from latin musculus latin musculus اس کا meaning کیا ہے اس کے مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا little جو ہے little mouse اس کو اس کا consider کیا گیا ہے perhaps because of the shape of certain muscles or because conducting muscles look like mice moving under the skin کہ mice moving under the skin اس کو ہم اس طرح سے consider کر رہے ہیں تو اس طرح سے the muscular system is made up of more over 60 hundred muscles کس پہ ہیں over 60 hundred muscles پہ یہ made up of ہے تو اس میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ muscular system جو ہے made up of over 60 hundred muscles تو muscle is a soft tissue and is one of the four fundamental types of tissues found in most animals تو اس میں اگر muscle tissues are derived from the mesoderm layer تو اس میں کیا ہے exactly porte myzo derms کی لیئر availability اس سے یہ Formel drive م ms Kan�i تو alimane dermal layer of embryonic germ اس میں بیسی اللہ یہاں دیکھیں کہ اس کی derms کی جو لیئر ہے mesoderm layer of embryonic germ cells in a process known as muogenesis muscle tissues کے اس سے ڈرائive ہو رہے ہیں یہ آپ کے mesodermal layer of embryonic germ cells in a process known as meso-imugenesis وقت bustle بariansلس میں غرص انٹ encontéis اور تہلس به سکناتھ ہوں اور گراس انٹÖومی میں جب پ 싶 اس مدينٹ فیلس میں نفس کے لاشتر ہوригائ ہے اور مائک انٹونوں میں کیا ہے جب پھ میں کہو مایک ر 30 اور گراس انٹائم کو کوئے تہلس بارک کسی ہے جب پھ میں تلس کے لاش accused ہیں جبکہ جو آپ کی مایکر آناکومی ہے which comprises the structures of a single muscle طرح ہے تو اس میں آپ کے ساتھ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں مسکل ٹشیوز اینیبل دا باڈی and its parts to move basically وہ ہی contraction کریم وی مومنٹ تو مومنٹ caused by ability of مسل سیلز called فائبر فائبر to shorten or contract مسل سیلز کیا کرتے ہیں آپ کی جو کیمیکل انرجی ہے اس کو آپ کی مکینیکل انرجی میں کیا کر دیتے ہیں اسی کلی کنورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کی فوڈ سے جو آپ کی کیا کرتی ہے مومنٹ کیا کرتی ہے 3 ڈائپ آ مسکر ڈیشیوز اگزسٹ ان دا باری بسکلی آپ کے جو جنرل کریکٹرسٹکس ہیں آپ کے مسکر ڈیشیوز کی اس میں جنریٹ کرتے ہیں فورس برنگ آباؤ مومنٹ اور جنریٹ ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں اور کمپوز آف فائبرز کارڈ ایکٹین اور میوسین کسی سے کمپوز ہیں کمپوز آف فائبرز کارڈ ایکٹین اور میوسین میو فیلمنٹس 3 ڈائپ آف مسکر وہ سکیلٹل سموتھ اور کارڈک مسکر جن کی پکچر آپ کو اپلیڈ کر دی گئی ہے کارڈک مسکر سکیلٹل مسکر پوزیشنگ نے حوالے سے ایرو کا نشانہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور سموتھ مسکر تو یہ 3 قسم کے مسکر ہیں ان کی جنرل پرپرٹیز ہیں کہ وہ فورس جنریٹ کرتے ہیں ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں باڈی کو مومنٹ دے رہے ہیں اور یہ کن چیز کے ایکٹین اور میوسین سے ملکے بنے ہیں میو فیلمنٹس ہیں بسیکلی کیا ہے؟ میو فیلمنٹس ہیں تو بسیکلی کے دیکھا جائے ایچ مسکر ہیو ڈیفرنٹ فنکشن ڈیفرنٹ ٹائپس آف مومنٹس پرائیمری مومنٹ اور ایگونیس جو ہے جنریٹ کرتے ہیں موسٹ آف دا فورس ٹو پروڈیوس مومنٹس ٹھیک ہے؟ سینجسٹ جو ہیں جنریٹ کرتے ہیں فورس ٹو ہیلپ دا ایگونیسٹ پروڈیوس کرتے ہیں مومنٹ کو اور انٹاگونیسٹ اور فکزیٹر کی بات آپ کو دکھائیئے ایکسٹینسر اور فکزر میں ٹھیک ہے؟ ریڈیس اور علمہ کی ڈیفرنشیشن میں آپ کے ساتھ ہے تو بیسیکلی جو مسکر ٹیشوز ہیں آپ کے نوٹسوں کے حوالے سے اگر میں اس کو آپ کو تھوڑا سا لیبریٹ کر دوں یہ سپیشلائز ہیں کسی چیز کے لیے کسی چیز کے لیے کسی چیز کے لیے کسی چیز کے لیے سپیشلائز ہیں یہ مور دین سکس ہنڈرڈ مسلز یہ کہہ ہیں مور دین سکس ہنڈرڈ مسلز ہیں آپ کے باڈی میں مسل پرفارم مینی یوسفل فنکشنز ٹھیک ہے؟ آپ کے دے دو دے کی زندگی ہے اس کے لیے ہلپول ہے پوری باڈی میں ہر جگہ پہ آپ کے لیے ہلپول ہے ہوتا نا فاستہ اگر کہیں آپ کو پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ کے مسل اگر ڈسٹرپ ہولیں تو آپ کے دے دے لائف جو ہے اس میں ڈسٹرپس آ سکتی ہے یہ فنکشن کوڈ بی ویلنٹری اور انویلنٹری یہ ویلنٹری بھی ہیں اور انویلنٹری فنکشنز بھی کنسیڈر کیے گئے ہیں دو پرنسپل ہیں اس کے فنکشنز کے لیے دو پرنسپل فنکشن کے لیے نا سکتی ہے پرپسٹر ال� До کنسی بی کرنسپل فنکشنز کئے ہو ہے كلف عقیب کے لیے 인가 یہ رب march موصد تھی موصد تھی ملے دائر چکچر فنکشن کسی کی دیزائن کی ہے گا ہے kontraction کے لیے کس بھی انق Holy mom کے لیے کسی چیز؟uurjun جو یہ لوگ آپ کو تین сот نائضے ہیں وز ihm کو زیادہ پر بڑھے ہیں ایک کسی چیز پر بڑھیں گے Secretary's muscles اور کارڈک مسلز دیکھیں اگر پہلی پیکچر میں یہ آپ کو ان کی پوزیشننگ کے حوالے سے بھی یہاں انڈیگیٹ کیا گیا ہے کہ لیکن کارڈک مسلز کی کارڈک سائیڈ پہ ہے سکیلٹل کی ریڈیسلنہ کی طرف ہے اور یہ آپ کا سموت مسل جو ہے آپ کی اسٹرومک وغیرہ کی سائیڈ والی سائیڈ پہ اس کو انڈیگیٹ کیا گیا ہے اگر ٹائپ پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ان کو ترین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیے کمپوزڈ آف سکیلٹل کارڈک سموت مسل سیل اسی طرح سکیلٹل مسلز میں جو ہم بات کر رہے ہیں تو ہم انڈیگیٹ سیل ہے اس میں کیا ہے اللہ انڈیگیٹ سیل ہے نکلیی آپ کا نظر آ رہا ہے ملٹیبل اس کی پریفررنگلائی ہے اور ویزیبل سیٹریشن سہیں میں۔ اس میں look at people اس کی مومنٹ کیا ہے می اورے آپ کی سیٹرومک وغیرہ کیام اگرہی کر رہا ہے ملٹیل نہی کہ اس میں single ویزیبلگ سٹریشنس کی اسی طرح کی دیکھی جارہی ہے لیکن یہ ان کی کیا ہے ان کی 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 ان بھلکی مومنٹس ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم سوموت کا مصادہ بات کرتے ہیں تو یہ سپنڈل شیپ سیلس ہیں کون سے ہیں سپنڈل شیپ سیلس ہیں اور یہ سنگل سینٹرل نیوکلیس اس میں کونس ہے سینگل سینٹرل نیوکلیس ہے اور لیک ویزیبل سیٹیشن ہیں دیکھیں پہلے میں کیا تھا ایلاؤنگیٹڈ سیلس تھا دوسرے میں کیا ہے آپ کے برانچنگ سیل ہے اور تیسرے میں آپ کا کیا اس میں شوک کیا جا رہا ہے آپ کے پاس یہ آپ کا اس قسم کا سنیاری شوک کیا گیا ہے جس میں آپ کے تینوں میں آپ کے ویزیبل سٹیشن آ رہی ہیں سنگل نگلیس ہے دونوں میں آپ کے سموتھ اور کارڈی میں اور آپ کے سکلڈر مسئل میں کیا ہے ملٹیپل آپ کا آ رہا ہے تو اسی طرح آپ کے سموتھ اور کارڈی کے جو مومنٹس ہیں وہ انویلیٹی مومنٹس اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے تو اگر ہم اس کی ٹائپس پر بات کرتے ہیں تو ٹائپس آف مسئل ٹیشوز میں آپ کے پاس بسیکلی ابھی جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سکیلٹر مسئل ہے سموتھ مسئل ہے اور آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس کارڈی مسئل ہے سکیلٹر مسئل دے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوکیٹیڈ تھرو اور دا باڈی کسی لوکیٹر ہے کسی لوکیٹیڈ تھرو اور دا باڈی کنڈے٣ ہے کیا ہے یہ لوکیٹڈ تھرو اور دا باڈی پہے یہ سیم وہی سمجھے ہیں اور سموتھر وسل مسلس جو ہیں لکیٹڈ ان دا والز آف دارگن کیا ہے جی لکیٹڈ ان دا والز آف آرگن اور نو سٹریشن اس میں اس میں ہے اور انڈر انویلنٹی آر انکانشیس نروس کنٹرول پہ ہیں کونسا انویلنٹی اور انکانشیس نروس کنٹرول پہ ہیں اگر ہم کارڈک مسلس کی بات کرتے ہیں تو کارڈک مسلس کے حوالے سے یہ کیا ہے جی لکیٹڈ انلی ان دا ہرڈ ٹھیک ہے اور اس میں یہ سٹیٹڈ ہے سٹیٹڈ ان اپیرنس میں ہے انڈر انویلنٹی اور انکانشیس نروس کنٹرول میں یہ آ رہے ہیں اس کو اگر ہم سمرائز کرتے ہیں تو یہ تینوں انویلنٹی کنٹرول میں آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کا اس قسم کا سنریو بن رہا ہے تو اس کو اگر ہم الیپوریڈ کرتے ہیں اسی طرح کی سمری اگر اس میں بناتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ہمارا اس میں آپ کی لوکیشن کے حوالے سے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوکیشن فننشن کس طرح سے اور آپکا کنٹرول آپ کا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا لوکیشن کے حوالے سے سکلٹر مسلسکلڈن میں ہے اور آپ کا ہرڈ کے حوالے سے یہ کارٹک مسل کے حوالے سے آپ کا یہ ہرڈ میں ہے اور وسل مسل کے حوالے سے یہ آپ کا جی آئی جیسے میں آپ کو بتایا تھا اسپرامی وغیرہ جائٹ ڈریک جوٹریس آئی بلڈ ویسل تو اس کے حوالے سے اگر ہم فنکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں بیسیکلی مومنٹ اور آپ کی ہیٹ پوسٹرز اس میں آپ کے آ رہے ہیں تو اس میں بیسیکلی آپ کا جو اس میں ہے کہ اس کو فنکشن کے حوالے سے جب ہم اس میں آ رہے ہیں تو اس میں فنکشن میں سکلیٹر مسل جو ہے مومنٹ کر رہا ہے ہیٹ پوسٹرز میں آ رہا ہے اور اگر کارڈک مسل کے بات کرتے ہیں تو پمپ کرتے ہیں پلڈ کو کنٹینیزلی اور جب آپ کا ویسل سموکت مسل ہیں وہ پلڈ پریشر اور آپ کا جو پیوپل سائز ہے اس میں آپ کے اریکٹس کرتے ہیں آپ کے ہیرز کو اس کے فنکشن کے حوالے سے پیرنس کے حوالے سے وہ ہی آپ کو جیسے بتایا گیا ہے سٹیٹر ملٹی نیوکلیٹڈ ٹھیک ہے جبکہ آپ کا اس میں جو آپ کا کارڈک مسل ہے وہ اس میں آپ کے پاس ون سنٹرل نکل ہے اس میں کیا گیا ہے تو اس میں اسی طرح آپ کے پاس ویسل مسل میں کوئی سٹیٹرشن ہے اس میں سنٹرل نکل ہے اس میں آ رہے ہیں ون سنٹرل اس میں آ رہا ہے اور نو سنجھوپلز ساری ہے اس میں نہیں ہو رہا تو اسی طرح سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ کا یہ مسئلز آ رہے ہیں کہ ان کی کنٹرول میں جس طرح ہم نے آپ کو پیشلی دو سلائیڈ میں اس کو کلیر کیا ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا کنٹرول ہم نے اس کو دیکھا ہے تو یہ ولنٹری ہیں سکلٹرل مسئلز اور آپ کے دونوں باقی ہیں کارڈک اور وسل مسئلز یہ کے ہیں آپ کے ان ولنٹری میں ہمیں آ رہے ہیں تو اگر آپ کی بازر میں کسٹن آ رہا ہے کہ سٹریٹڈ اور نان سٹریٹڈ سے کیا فرق ہے تو اس کو اگر میں کلیر کروں جی اپیرنس کے ایرو میں آپ کے پاس نیچیز انڈکیٹ کی آ رہی ہے تو اس کو آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اگر ون آف مینی پیرلل سٹرائی جو ہیں جوالوجیز کی گیا ہے کہ نمبر آف سکریچیز اور پیرلل گرووز جو آپ کے سفیس بھی آ رہے ہیں اور روک کے ریزلٹنگ فرام دا ایکشن آف موونگ اس میں اس طرح سے ہم کسٹن کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم اپیرنس کے بارے سے بات کرتے ہیں کہ اس میں ملٹیپل پیرنس آ رہی ہیں اس کو اپیر کیا گیا لیکن جو سموٹ مسلز ہیں اس میں آپ کی وہ پلین شیپ کے آپ کو انڈکیٹ کیا جا سکتے ہیں تو اسی کی کنٹیکس میں جب ہم ان کے فنکشنز پر بات کرتے ہیں تو آپ کے ہی جو فنکشنز ہیں اس کے مسل میک اپ آف لارچ پرسنٹیج آف دا باڈی ویٹ اس میں کہا ہے جی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیا فنکشن ہے جی موشن کرتے ہیں تو اس کا مسل جو ورک کرتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اسٹیبلائز کرتا ہے باڈی پوزیشن کو اور مینٹین کرتا ہے اس کو پوسٹر کو اس طرح سے سٹور سبسٹانسیز ویڈا باڈی یوزنگ سفنکٹرز اور یہ کیا کرتا ہے موو کرتا ہے سبسٹانسیز کو اس سے بائدہ پیسٹالسیز کنٹیکشن سے اور جنریٹ کرتا ہے آپ کی ہیٹ کو ہیٹ کو جنریٹ کرتا ہے ہیٹ کو جنریٹ کر رہا ہے تو اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پورشن ہے کہ مسل فنکشن کی بات ہم جیسے کر رہے ہیں تو آپ کا سکلٹر مسلہ رسپونسیبل فار آل لوکوموشنز اس کے لیے ہے آل لوکوموشنز کارڈک مسل آل رسپونسیبل فار آپ کی کونسے بلڈ تھرو دا باڈی اور سموت مسل کیا ہے مینٹین کرتا ہے آپ کے بلڈ پریشر کو کسی کو مینٹین کرتا ہے آپ کے بلڈ پریشر کو مینٹین کرتا ہے اور سکویز کرتا ہے سب سانسز کو فوڈ اور فیسیز وغیرہ کو اور مسل جو ہیں آل سو مینٹین پوسچر سٹیبلائز جوائنٹس اینڈ جنریٹ ہیٹ تو یہ ہماری ساری ڈسکیشن کی سکلٹر مسل کی فنکشن ان کی پوزیشن اور ان کے اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کروا دوں آپ کے نوٹسوں کے حوالے سے آپ کے سکلٹر مسل آپ کے سموت مسل اور آپ کے کارڈنگ مسل کو تو وہ کچھ اس طرح سی اس کی سکیم بن رہی ہے کہ آپ کے جو سکلٹر مسل ہیں بسیکلی وہ رف ٹیشوز ہیں سلنڈری کلنگ چیپ ہیں اور یہ لانگ 35 سینٹی میٹر تک ان کی لینڈز میں کنسیڈل کی جا رہی ہے اور یہ فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ جو ہے آپ کا بارڈی کا حصہ بنا رہے ہیں آپ کے سکلٹر مسل جو ہیں اور یہ اٹیچ ہوتے ہیں بونز کے ساتھ اس کے ساتھ بونز کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کو شو کیا گیا ہے تو بسیکلی جو سکلٹر مسل ہیں یہ مائٹو کونٹریہ اس میں ہے یہ مور دن ون نوکلیس اس میں کنسل کیا جا رہا ہے اور یہ جنرلی تھنک ہیں تھنک آف سکلٹر مسل ہیں ٹھیک ہے انڈر وولینٹری کنٹرول اگر سموت مسل کی بات کرتے ہیں یہ پلین ہیں انسٹرپڈ ہیں انسٹریٹیڈ ہیں اور انوولینٹری اس میں عمومت آ رہی ہے سموت مسل کیا ہیں یہ مسل ہیں جو لائنز اوور بلڈ ویسل کے اوپر ہیں انٹرنل آپ کے آرگنز کے اوپر سموت مسل کو کنسل کیا جا رہا ہے انڈر دا مایکروس کو جب اس کیا جاتا ہے تو یہ اس میں کوئی اوویس سٹریشن آف سکلٹر مسل کی طرح نہیں آ رہی تو یہ سموت مسل کنسل کیا جا رہا ہے تو سموت مسل جو ریلٹیوٹی شارٹ ہوتے ہیں یہ بسیکلی واپنی پلیس میں کنسل کیا جا رہا ہے یہ بھی جنرلی تینک ہیں تینک آف وسلل مسلز آ بینگ انوولینٹری تو ان کو جنرلی جو تینک کیا گیا ہے اس میں کیا ہے وسلل مسلز آر اوہ بینگ انوولینٹری تو کارڈک مسلز ڈیشیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں کارڈک مسلز کیا ہے The muscle of heat heart کارڈک مسلز کون سے ہیں آپ کے ہرڈ کے مسلز ہیں مایکروسکوب میں اس کو دیکھا گیا ہے کارڈک مسلز کیا ہے سٹریٹڈ ہیں نالی چیٹڈ ہیں سکلٹر مسل میں اس میں اس طرح سے اس میں نہیں ہیں کارڈک مسل جو ہیں وہ برانچڈ ہیں تو ان کا جو ایک اس میں کنیکشن ہے اس میں نیبر سل کے ساتھ اس میں مختلف اقسام طریقے سے اس میں کنسٹر کیا جا رہا ہے جو اس کی ایکٹیوٹی ہے کنٹرول کرتا ہے آپ کی لارج ڈگری آف بائی اٹنومک نروی سسٹم اور جنلی تینک اس میں کیا کیا جا رہا ہے کارڈک مسل آر بینگلی انولینٹریز میں اس کا ہے رسپونس ہے انولینٹریز میں اس میں کنسٹر کیا جا رہا ہے تو یہ جو ہماری ساری اس میں ڈسکشن تھی اس میں ہم اس کو بسکلی دیکھ رہے تھے کہ کیس طرح سے آپ کا بارڈک مسل آپ کے سموٹ مسل اور آپ کے سکلٹر مسل آپ کی بارڈی میں رسپونس کرتے ہیں اور وہ اپنی فنکشن پرفارم کر رہے ہیں تو یہ ساری ڈسکشن آپ کو اس طرح سموٹ کرواتی ہے کہ آپ کی بارڈی آپ کا سسٹم اس طرح سے ورک کرتا ہے تو بسکلی جب ہم اس کو اس سنیریو میں دیکھتے ہیں تو آپ کا پورا ٹیشوز کے حوالے سے آپ کو ایک سکلین مل جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ کے ٹیشوز آپ کی بارڈی میں ورکن پرفارم کر رہے ہیں تو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ سسٹم آپ کے ٹیشوز کا آپ کی بارڈی میں کس طرح سے انوال ہوں ابھی آپ دیکھ رہے تھے ابھی آپ کو یہ چیزیں ایسا 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 کلیر ہو رہی ہوں گی کہ کس طرح بیسک سٹرکچرل فنکشنل جونٹ آف پارڈی وہی بیسک سٹرکچرل فنکشنل جونٹ جسا آپس میں ملے تو وہ ٹیشو بن گئے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کس کس پارٹ میں کسی اسے میں ٹیشوز انوال ہو رہے ہیں تو بچے آپ لوگ اس کو غور سے توجہ سے سنیں اگر گئی انکنفیشن ہے تو اس کے بارے معاست کریں اگر آپ کے لئے ساری چیزیں کلیر ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو نوٹ ڈون کر کے آپ مرسل شیئر کریں تو اگر ہم نے پریویسلی اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کی اس آسائنمنٹ آپ کے ذمہ لگائی تھی کل کی اس آسائنمنٹ جو تھی وہ آپ پاس جسٹ کیوی تھی تو آج آپ ریبز کے بارے میں ریب کیج کے بارے میں آپ مجھے الیپریٹ کریں آپ کا ریب کیج کیا ہے اور ریب کیج میں کیا کیا چیز کنسیڈر کی گئی ہے میں امید کروں گا کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھے پرسلی ویڈس ایپ پر اس کو آسک کریں جو بھی کوئی کنفیشن ہے مجھے اپ ڈیٹ کریں میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آنس کروں گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کامیاب کرے گوڈ لک